انفرسٹرکچر نہیں ہے پاکستان میں انفرسٹرکچر ہے ہی نہیں آپ دیکھیں جنب مشرف کے دور میں تھوڑا سا انفرسٹرکچر آیا ہے اس کے علاوہ انفرسٹرکچر آیا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو انڈیا میں جو بھی چیز دیکھیں گے انفرسٹرکچر ہوگا آپ دیکھیں ابھی ایلون مسک کا ہے وہاں پہ انڈیا میں دیکھیں وہ اگر کوئی بھی انسان باہر جا کے انویسٹ کرتا ہے تو وہاں کی سوالیات دیکھ کے وہاں پہ انویسٹ کرے گا جو کہ ہمارے پاکستان میں نہیں ہیں باہر آپ جاتے ہیں آپ کو ہر طرح کی سوالت جانب وہ پروائیڈ کی جاتی ہے اور ایک انسان کو جانب وہاں پہ ایک پوری عزت دی جاتی ہے کسی ملک میں انویسٹمنٹ لے کر آنی ہے تو انویسٹمنٹ انویسٹر کے لیے آنے کے لیے فضا بنانی پڑتی ہے اگر ہماری پلیٹیکل سٹیبیلٹی ہے ایکنومک سٹیبیلٹی ہے اور ملک میں افرات افریقہ سمان نہیں ہے تب بھی انویسٹر آتے ہیں اور کسی بھی ملک میں جو مطلب ایک ترقی کی فضا پیدا ہوتے ہیں اسلام علیکم ناظرین ہم آباس کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ آئیشہ مطین ناظرین سمی کنڈیکٹر مینفیکٹرن سسٹرم میں تین سو ملین ڈالر کے انویسٹمنٹ کرنے جارہا ہے یہ بڑی امیزنگ بات ہے پاکستانی امام کے طرح چلتے ہیں ان سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ اس پارے میں کیا کہتے ہیں انویسٹر ایک کر کے ادھر جا رہے ہیں اور جو ادھر بزنس میں جا رہے ہیں ان کو دیکھوئے انویسٹرز انڈیا کی طرف موو کر رہے ہیں امام کو در جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کیجئے انویسٹمنٹ ایک تو پاکستان کے اندر جو ہے نا اس ٹائم سب سے مشکل یہ ہے کہ کسی کے پر ٹرسٹ کرنا ہمارے آپ کے سامنے ہیں بڑی کمپنیز ہیں جو ڈیفولٹ ہو چکی ہیں اس ٹائم ٹھیک ہے پاکستان سے جو سب سے مین ریزن آپ کی بالکل نیرے صاحب کی ملک ہے انڈیا انڈیا میں لوگ کیونے انویسٹمنٹ کرتے ہیں کیونکہ وہاں پر ٹرسٹ لیول ہے ٹھیک ہے سر ایک تو ٹرسٹ لیول ہے اس کے علاوہ کیا کیا ادھر ایسے پوائنٹس آپ دیکھتے ہیں جس کی بنا پر انویسٹرز بھی ادھر جا رہے ہیں سارے بلینڈ بھی ادھر جا رہے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ جو ان کی گورنمنٹ ہے ان کو بہت زیادہ ایسٹر کرتے ہیں ایک تو نمبر ون وہاں پہ ابھی کچھ عرصہ پہلے کچھ آہ انویسٹرز آئیتے ہیں پاکستان کے اندر جو کہ فور ٹو فائی ملین ڈالرز یہاں بھی انویسٹ کرنا جاتے ہیں اس میں پاکستان بھی انویسٹ اس میں سے نہیں کیا کیونکہ ہماری جو جو اپروولز ہوتی ہیں اس میں اتنا پیسہ ریشوت میں چلا جاتا ہے کہ وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتا اور انڈیا میں وہی انویسٹرز گیا اور اس کی گورنمنٹ نے کہا ہم آپ کو دو سال کے لیے رینٹ نہیں لیں گے ہم آپ سے بجھ لے کے بل نہیں لیں گے آپ نے بات کی ہے انڈیا کی پروپر ایک طریقے سے چلتا ہے اور اپنے انویسٹرز کو جو ہے اپنے بزنس مین کو جو بڑا طریقے سے لے کے چلتا ہے سیر اگر ہم بات کرتے ہیں سمجھ انڈیکٹرز سسٹم کی جس میں سیم چپس وغیرہ بنائی جاتی ہیں پروپر ایک وہاں پر جو ہے اپنا وہ ادھر لے گیا تھا اپنی پوری فیکٹری ہی ادھر لے جانے کے پورا مہائدہ پھر انہوں نے کہا کہ ہم ادھر انویسٹر بھی کریں گے اس سے انڈیا کو کیا فائدہ ہے اور کس طرح سے یہ دونوں آپس میں کمیونکیشن کرتے ہیں دیکھیں انڈیا کو انڈیا ایک تو اپنے ملک کے لیے بہت انڈیا جو ہے ان کے جو لوگ ہیں اپنے ملک کے لیے ایک تو بڑے فائدہ سوچتے ہیں ہمارے جو آپ پورے لیول پہ دیکھ لیں پاکستان میں کسی بھی ادارے کی لیول پہ دیکھ لیں ہر لیول پہ کرپشن ہے کرپشن جو مین پارڈ ہے ہمارا کرپشن ہے انفرسٹرکچر نہیں ہے پاکستان میں انفرسٹرکچر ہے ہی نہیں آپ دیکھیں جنب پہ شرف کے دور میں تھوڑا سا انفرسٹرکچر آیا ہے اس کے علاوہ انفرسٹرکچر آیا ہی نہیں ہے تو انڈیا میں جو بھی چیز دیکھیں گے انفرسٹرکچر ہوگا آپ دیکھیں ابھی نیریس جو ابھی ایلون مسک آیا ہے وہاں پہ انڈیا میں یہ ایپل سٹور وہاں پہ اپن ہو رہا ہے ایپل سٹور کیوں اپن ہو رہا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ انڈیا کی عبادی تو ہے ہی ہے ہی ٹھیک ہے لیکن لوگ وہاں پہ انویسمنٹ کرنے سے اس وجہ نے ڈڑھتے وہاں پہ کرپشن نہیں اتنی کرپشن ہوگی لیکن اس لیول کی نہیں ہوگی ہمیں یہاں سے پروفٹ ہوگا پاکستان میں بزنس سٹارڈ ہونے سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ میں نے دو تین عرب ریشت میں دینا ہے تو کون بزنس کرے گا کوئی بھی نہیں کرے گا تو پوری مارگر تو اوپن ہے مارگر تو اوپن ہے دیکھیں میرے پاس پیسے میں زھوڑی تو نہیں ہے آپ یہ دیکھیں جس کے پاس دس کروڑ پیہ یہاں کا پیسہ ہے تو یہاں سے بیس کلومیٹر سفر ہے باغا بارڈر کا ٹھیک ہے انڈیا کا آپ کا بیس کروڑ وہاں پہ جا کے سات کروڑ بھی نہیں بنتا آپ پیسے کی ڈی ویلیو چک کریں نا کہ پیسے کی ڈی ویلیو کتنی ہے اگر ہم اپنے ڈی ویلیو کی بھی بات کہتے ہیں تو ہماری کوئی پرڈرک خود کی نہیں اب انڈیا کی اگر باتیں کرنسی کی وہ اٹھارہ ممالک سے بھی زیادہ اس پہ چل رہی ہے تو کیا ویلیو کس طرح سے آپ کہتے ہیں وہ آپ یہ کہیں کہ ہمارے پاس اللہ کی دیوئی اللہ کی یہ رحمت ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ہم خود اتنے خودگرز لوگ ہیں اتنے اب مطبع میں آپ کو یہ کہوں گا کہ پاکستان کو ہم خود ترقی ہم ایک قوم نہیں بننا چاہتے ٹھیک ہے ہمارے پاس ہر چیز ہے کیا چیز یہ مجھے بتائیں ہر چیز ہے لیکن ہم اچھی چیزوں کو ایسے کر رہے ہیں ضائع کر رہے ہیں ध dependency بلکل کام ہے ایک سپورٹ ہے ہی نہیں ہمارے پاس اور جو ہمیں ایک سپورٹ کرنی چاہیے جس سے ہماری انکم بڑھے جس کی ویسے ہماری ڈالر ریٹ 창 ban ڈالر بارئے سے انکم آئے وہ ہماری ہائی نہیں ہی نہیں نریندر مودی صاحب کو چلیں ایک پلس پوائنٹ ہے ان کو ٹائم ملا ہے پروپر ان کو دیا گیا ہے ان کی دوسری حکومت ہے تو اس لئے ان کو پلس پوائنٹ ہے کہ وہ پورے ہر طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ اوبرال وہ ہمیشہ ہی صحیح چلتے ہیں نہیں ہمیشہ ہی وہ ٹھیک دیکھیں وہ میں کہوں گا کہ وہ مارکیٹ کے کنگ ہے جیسے آپ جو ہے دونی جیسا کیپٹن نہیں ہے نا جیسے دوسری طرح وہ بھی کنگ ہے دیکھیں ہم تو آپس میں ایک دوسری سے لڑ لڑ کہ ایک دوسری کی جیبیں کاٹنے میں لگے ہیں ہم ہمیں کوئی اپنے ملک کے ساتھ محبت ہی نہیں ہے یہ کہ یہاں پہ نیچے کوئی گندہ شوپری پڑا ہم نہیں وہ اٹھاتے کیونکہ ہم اس کو اپنا سمجھتے نہیں ہیں بس وہ کہتے ہیں بس گزر گیا تو گزر گیا ہم بسکلی نا قوم نہیں ہیں عمران خان صاحب ایک بڑی اچھی علاقہ بولتے ہیں کہ آپ ایک قوم بنیں وہ نہیں ہم ہمیں ایک قوم بننے کی ضرورت ہے تب ہی بہتری ہو سکتی ہے مودی صاحب نے قوم بنایا وہاں پہ آپ ان کی اداروں کو بھی کریڈٹ دینے جائیں گے اور وہاں بھی ان کے ساتھ پروپر دیتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ وہاں پہ بولی وڈ انڈسٹری دیکھ لیں آپ یقین مانے کہ بولی وڈ انڈسٹری کو مودی صاحب نے اتنا کر دیا کہ وہ ہر بندہ اتنا امیر آپ دیکھے کتنا پیسہ لگاتے ہیں اس کی انڈسٹری دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ کسیسی کو پرموڈ نہیں کہہ جاتا آپ ٹیکس ٹیکس بڑھاتے ہیں ٹیکس کے آگے حساب کو کیا ملتا ہے کچھ بھی نہیں ملتا ٹھیک ہے مطلب یہاں سسٹم اور دیکھا جائے اس کو پھر ہی کچھ دیکھیں سسٹم تو تب دیکھا جائے گا نا جب سسٹم ہوگا ہمارا سسٹم آج تک نہیں بنا سسٹم بنا ہی نہیں ہے سسٹم تو خراب تب ہوتا ہے نا جب ایک چیز بنی ہو ٹھیک ہے نا گھر بنا ہوگا ہم بنانے کی ضرورت ہے ہمیں ایک قوم بننے کی ضرورت ہے ہمیں ایک دوسرے کا فائدہ سوچنے کی ضرورت ہے ہم دیکھیں رشے سے پٹرول نہیں لے رہے ڈریکٹ یہ مطلب کہ سمجھ سے بالا طرح کیوں نہیں لے رہے ہم ٹھیک ہے مطلب یہ کہ اگر تھوڑا سا مس آنسیابلٹی ہوئی ہوئی یا اس کے لحاظ ہے ٹھیک ہے سر آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے یہ انڈر پاس بنایا کلمہ چوکوالا اس میں سیوری ڈالنا بھول گئے آپ بانا عرب کا پروجیکٹ کریں اور سیوری ڈالنا بھول گئے آپ دیکھیں وہ اگر کوئی بھی انسان باہر جا کے انویسٹ کرتا ہے تو وہاں کی سولیات دیکھ کے جو ہے وہ وہاں پہ انویسٹ کرے گا جو کہ ہمارے پاکستان میں نہیں ہے باہر آپ جاتے ہیں آپ کو ہر طرح کی سولیت جانب وہ پروائیڈ کی جاتی ہے اور ایک انسان کو جانب وہ وہاں پہ ایک پوری عزت دی جاتی ہے جو کہ یہ ہمارے پاکستان میں نہیں ہے سر یہ کافی ہمیں دیکھنے کے لیے مل رہا ہے اگر میں آپ کو بتاؤں جو ایک بہت بڑی جو ہے کمپنیک ہے وہ سمی کنڈیکٹر جو آپ کو بتا ہے انڈیا میں جو ہے بھی وہ پورا شیپٹ ہونے جارہے شیپٹ ہو گیا اور مہادے میں بادشیت ہو گئی ہے جو چپس وغیرہ بناتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایچ سیل جو ہے ادھر کرنے جا رہا ہے انویسمنٹ تین سو ملین ڈالر کی آپ جو ہے ادھر جو بزنسمن بھی وہاں جا رہے ہیں انویسٹر ان کو دیکھیں اور ادھر جو ہے اضافہ ہوتا جا رہے ہیں نیا میں انویسٹرز کا تو کیا کہتے ہیں وہاں پر جو ہے آپ پس میں وہ کس طرح سے انڈیا کمیونکیشن کرتا ہے ان کی گروہت اچھی ہے کیا بزنس کے لحاظ سے وہ اچھا ہے کیسا پلیٹفارن دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ بزنس کے لحاظ سے بہت اچھے ہیں اور اگر کمپیریزن کیا جائے ہم اس وقت پاکستان میں کھڑے ہیں تو ہمیں ہر فیور جو ہے وہ اپنے پاکستان کے لئے کرنی چاہیے لیکن انڈیا کی اگر کی جائے تو دیکھیں سب سے ایک مین چیز ہے کہ انہوں نے ایک کوالیٹی پہ اپنا میار بنایا ہوا چو ہمارے باس میں نہیں ہے آپ کسی ریڈی فروش کے پاس میں چلے جائیں آپ کسی کے پاس میں بھی چلے جائیں آپ سارا دن مارکیٹ میں رہتے ہیں آپ کو یہ بدا چلے جا کہ ہم کوالیٹی کے ساتھ میں کمپرمائز نہیں کرتے لیکن وہ لوگ آج مجھے افسوس کے ساتھ میں کہنا پڑے گا کہ وہ ایک انڈیاں لوگ وہ کوالیٹی پہ کمپرمائز نہیں کرتے ان کی کوئی بھی پارڈیکٹ کیونکہ میں باہر رہتا ہوں میں ان کی پارڈیکٹ دیکھتا رہتا ہوں لیکن وہ کوالیٹی میں جو ہے وہ ایک میار رکھتی ہے جو ہمارے باس میں نہیں ہے یہ حقیقت ہے آپ کو ہمیں جو ہے ہمیں جو ہے کاروباری لحاظ سے باتشیت کرنی چاہیے تھوڑا سا ہمیں اس ٹیپ ٹیلنا چاہیے کہ زیادہ بتا ہے وہ ابھی اس وقت ترقی کی روچ پہ ہے ٹھیک ہے ہر ایک لحاظ سے جو ہے وہ کہیں نمبر ون پہ ہے کہیں نمبر ٹو پہ ہے اب بھی آپ دیکھیں ریسنڈلی جو وہ کاروباری آئی فون کا اگر آپ دیکھتے ہیں وہ اس کے سسٹم میں جو ہے فروخت میں ایک بڑی مارکٹ بن گیا نمبر فائف پہ آ گیا تو کیا کہتے ہیں ہمیں ان کے لحاظ سے کاروباری لحاظ سے باتشیت کرنی چاہیے تھوڑی ان کے ساتھ اٹیش کرنی چاہیے جی بالکل کرنی چاہیے اس میں جو ہے وہ کوئی جذباتی آرہ نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے وہ جذبات میں گفتگو کرنی چاہیے ہمیں پوائنٹ سے دیکھنا چاہیے اور ان کا فائدہ اور ہماری عوام کا فائدہ میرے اپنے گھر کا فائدہ میرے اپنے لوگوں کا فائدہ ہوگا تو مجھے ضرور بات کرنی چاہیے اس میں کسی چیز کا نہیں ہے باقی معاملات جو ہے وہ حکومتیں یا وہ بعد میں دیکھیں لیکن ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے آپ نے کہا کہ ہمیں چاہے خود فائدہ ہو رہا چاہے ہمارے گھر کو فائدہ ہو رہا ہمیں دیکھنا چاہیے اگر ہم نرندر مودی صاحب کی بات کرتے ہیں چاہے ان کے سب سے اقتلافات بھی ہو لیکن وہ اپنی عوام کے لیے اپنے ملک کے لیے سب سے کمیونکیشن رکھتے ہیں ان سے باتچیت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلقات بہتر تعلقات استعبار کرتے ہیں اور پھر سامنے والا بھی کہتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ تعلقات مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں پھر وہ بزنس شروع ہو جاتا ہے ان کا مارکٹنگ شروع ہو جاتی ہے تو ہمارے یہاں پر کیا سیناریو چل رہا ہے یہاں پر اس طرح کی کوئی باتچیت ہمیں کرتی نظر نہیں ہے اس نے اس طرح کی سٹرگل کی کہ وہ اپنی عوام کو اوپر لے کے آئے ان کے فائدے میں جو انا وہ گئے آج انہی کی عوام موڈی کے جو اناری لگا رہی ہے اور جو انا وہ خوش ہے ہمارے یہاں بھی جو انا وہ دیکھنا چاہیے ہم تھوڑی سی میں سیاسی زیادہ گفتخوب میں نہیں جانا چاہوں گا کہ ایک پارٹی جو ایک سائیڈ پہ ہو گئی لیکن جتنا کسور ہے ہمارے کمرانوں کا ہے یہ آج آیا کل چلا گیا بلکل چلنا چاہیے جس میں ہمیں نظر آئے کہ آج ہمارے ملک کا فائدہ ہو رہا ہے جی تینکو سو مچ انڈیا جو ہے وہ ابھی آئی ٹی ہب بن چکا ہے انڈیا کے ساتھ آپ صرف یہ نہ دیکھیں کہ مطلب سیمیکنڈکٹرز کی کمپنیاں انڈیا جا رہی ہیں انڈیا میں آئی فون کی پروڈکشن ہو رہی ہے پاکستان وہ چندریان پہ چلے گئے ہم لوگ ابھی پاکستان میں ادھر ہی سپیس کے باتیں کر رہے ہیں اور ہمارا ابھی پولیٹیکل کلیش ہی ختم نہیں ہو رہے تو میری اس چیز میں یہ مطلب میں کہہ سکتا ہوں اور بڑے وصوق کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں اگر ہم نے کسی ملک میں انویسٹمنٹ لے کر آنی ہے تو انویسٹمنٹ انویسٹر کے لیے آنے کے لیے فضاء بنانی پڑتی ہے اگر ہماری پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہے اکنومک سٹیبلیٹی ہے اور ملک میں افرات افریقہ سمان نہیں ہے تب ہی انویسٹر آتے ہیں اور کسی بھی ملک میں جو مطلب ایک ترقی کی فضاء پیدا ہوتے ہیں ہمارے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہے ہمارے ملک کے سٹیک ہولڈر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے جب ہمارے سٹیک ہولڈرز ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے اپنے ملک کی ترقی کے لیے ڈیویلمنٹ کے لیے پراغرس کے لیے اگر ہمارے ملک کے اپنے سٹیک اولڈر ریڈی نہیں ہے تو پھر کوئی اور ملک کے بہشندے جو اربو روپے کی انویسٹمنٹ وہ اپنا پیسہ پاکستان میں لاکر اپنے آپ کو کیوں مطلب جوا کہنے پاکستان کے ساتھ آپ نے بڑی صحیح بات نہیں ساری بتا انویسٹر ہر چیز دیکھ کی جاتا ہے کہ اس کی اپنی آگے لانگ ٹرم سوچتا ہے کہ آگے بھی ہماری ہوگی کہ نہیں اب دیکھیں انڈیا جو سٹیک بس ہے آئی ٹی آپ نے کہا آپ بن چکا ہے آٹو موبائل میں دیکھ لیں آپ ان کو انڈسٹریہ ان کی بن چکی ہے اب جو ہے وہ کہہ رہے کہ ہمیں کسی کی ضرورت وہ بلانے کی ضرورت نہیں لوگ آٹومیٹکلی ان کی طرف آ رہے ہیں کیا کہتے ہیں اندرندر مودی صاحب کو ایک پروپر ٹائم مل ہے یہ سب سٹیبل کرنے کے لیے کہ وہ شروع سے ہی پورا پروپر دیکھ کے چلتے ہیں نہیں یہ آپ کے لانسٹ میں ایک پوائنٹ ریز کی ہے بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ ان کو ایک ٹائم سپین ملائے پاکستان میں کسی بھی لیڈر کو ایک ٹائم سپین نہیں ملا جو بھی آتا ہے اپنے پروجیکٹ لے کر آتے ہیں انہوں نے اپنے پروجیکٹ کو ایک کامپلیش نہیں کیا اگر کسی بھی لیڈر کو پانچ سال پورے ملتے ہیں تو اس کے بعد ہم ان سے کوئیسٹن بھی کر سکتے تھے کہ آپ نے پانچ سال میں کیا پروگریس کی ہے نرندر موڈی کو ٹائم سپین ملائے ایک دفعہ نہیں ہوا بھارت کی عوام نے ان کو دو دفعہ موقع دیئے اور ان کی امیدوں پر پورا اترتے ہوئے انہوں نے وہاں پر آئی ٹی سنٹر آئی ٹی آپ بنا کر دکھایا ہے آپ جتنی بھی بڑی انڈسٹری لگا لیں چاہے سیل فونز کیوں گاڑیوں کیوں کوئی بھی بڑی انڈسٹری اب انڈیا میں آئے اور اس کے ساتھ دنیا کی تمام بڑی کمپنیاں ایمازون کو لے لیں یا جتنی بھی بڑی کمپنیاں وہ انڈیا میں جا کر انویسٹمنٹ کرنے کو پریفر کرتے ہیں اگر دوسرے مقابلے میں پاکستان میں دیکھا جائے تو ہم لوگ تو ایک اور اب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کے سامنے گھڑنے ٹیک دیتے ہیں ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کون آئے گا ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کی فضاء ہی نہیں ہے ہمارے ملک میں پلیٹیکل انسٹیبیلٹی اس لیول تک کی ہے کہ سٹیک ہولڈرز جب ایک دوسرے کی بات سننے سمجھنے اور بات کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہے تو بہر کا انویسٹر جو اپنا اربو روپیہ اربو ڈالر روپیہ نہیں اربو ڈالر لے کر آ رہا ہے وہ ہمیشہ لانگ ٹرم پلیننگ کے ساتھ آتا ہے تو پھر اس کو اتنی ضرورت نہیں ہے ہمیں ضرورت ہے ہم لوگ انویسٹر کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے جب ہم ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے تو پھر کیا ضرورت ہے بہر کے انویسٹر کو آ کر اپنا اتنا پیسہ دعو پر لگانے کی تو کیا کہتے ہیں ہمیں انڈیا جو ہم سے کنیکٹ ہوگا وہ فائدے میں ہی جائے گا تو کیا کہتے ہیں ہمیں انڈیا کے ساتھ کاربائلی حاصل سے کنیکٹ ہونا چاہیے میرا خیال ہے کہ پاکستان کو انڈیا کے ساتھ جو ہے ٹریڈ بہال کرنی چاہیے کیونکہ اس میں ہمارا دونوں کا فائدہ ہے پاکستان اور انڈیا کی ٹریڈ میں ہم انڈیا سے آئی ٹی کے شعبے میں مطلب پراؤگریس کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ کافی ساری میڈیسنز ہیں جو پاکستان میں آتی ہیں انڈیا کی طرف سے اور ٹماتر وغیرہ اور کافی ساری جو سبزیاں ہیں وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان بامی ریلیشن کی وجہ سے ٹریڈ ہوتی ہیں تو میری یہ توقع ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ہے ٹریڈ بہال ہونی چاہیے ٹھیک ہے بارڈر پار اور ادھر ادھر جو کلیشن ہیں چلتے رہے وہ پاکستان کی مطلب جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ ان کو مل کر حل کریں لیکن میری یہ دعا ہوگی اور میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا کے جو بامی ٹریڈ ہے وہ بہال ہو تاکہ پاکستان کی عوام اور انڈیا کی عوام سفر نہ کرے سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ